اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں پہ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی تندوری ہومیڈ مسالے کے ساتھ تندوری چکن اور تندوری چکن کے ساتھ بنا لیں گے یہاں پہ تندوری رائس یہ رائس میں نے پہلی دفعہ بنائے ہیں اور یقین کریں بہت ہی لا جواب بنے تھے تندوری چکن کے ساتھ اس کا فلیور زائے کا بہت اچھا آیا تھا تو میں نے یہ کیسے بنایا ہے تندوری مسالے کے ساتھ چکن اور تندوری رائس تو چلیے بنانا شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے چکن لے لیے تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا سینہ ہے برگی کا اور ایک ران ہے اور ایک تھائیس کا پیس ہے تقریبا یہ تین پاؤ کے قریب ہوگی آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ تو یہاں پر لے لیں گے چار ٹیبلی سپون دہی لے لیں گے پہلے ہیں کیونکہ ہم نے چکن کو میری نیٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پر اس کا مسالہ تیار کرنا ہے یہاں پر ڈال دیں پیسہ ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون بھنہ پیسہ زیرہ ون ٹی سپون لال میں ڈال دیں ون ٹی سپون کالی میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور یہاں پر سرکہ ڈال دیں یا لیمک جوز ڈال دیں دو ٹیبلی سپون اور یہ ہے وہ تندوری مسالہ یہ ڈال دیجئے یہاں پر ون ٹی بلی سپون میں نے دو ٹی سپون ڈالا ہے یہاں پر یہ والا آپ کو بنانا میں نے سکھایا تھا اس کے لئے اسی بھی میرے چینل پر موجود ہے ان سب مسالوں کو خوب اچھا سا یہاں پر مکس کریں گے باقی جو میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ اس کو اور مزید چٹ پٹا کرنے کے لئے ڈالے ہیں اگر آپ نے نہیں زیادہ چٹ پٹا کھانا تو آپ نے صرف یہاں پر تندوری مسالے ہی ڈالنا ہے اور دہی ڈالنی ہے آپ نے سرکر ڈالنا ہے بس یہی مسالے آپ نے مکس کر لینے ہیں باقی سب مسالے ہمارے اس تندوری مسالے میں موجود ہیں تو میں نے ایک سو اس کو مزید چٹ پٹا کرنے کے لئے لال مرش کالی مرش کا استعمال کیا ہے گرم مسالے کا استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے میں نے ڈال دیا ہے لیکن آپ نے ہی ڈالنا چاہے تو تندوری مسالہ اور دہی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر چکن میں خوب اچھے سے میں نے گہرے کٹ لگا ان کی ہڈی تک میں نے ان کو کٹ لگایا ہے اور آپ نے ان کی ہڈی تک یہ مسالہ خوب اچھا سا بھر دینا ہے اور یقین کرے آپ جس وہ ہی کہوں گی کہ ہمیشہ کی طرح کے میرینیٹ پر کہ آپ جتنا اس کو اچھا میرینیٹ کریں گے یہ اتنا ہی لذیذ بنے گا تو یہاں پر میں نے یہ کنٹینر لے لیا ہے جس میں میں ساری چکن کو جو ہے نہ رکھ دوں گے فریج کے اندر نیچے رکھوں گی اور آپ اسے کم ٹائم دینا جائیں تو دو گھنٹے تو لازمی دیں اسے اور اگر فل نائٹ کے لیے رکھیں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میں نے اس کو کم سے کم چوبیس گھنٹے دے دیئے تھے اور یہاں پر میں نے یہ سارا مسالہ اس چکن کے اوپر ڈال دے اب اسے ڈھک دوں گے اور نیچے فریج میں ہی میں نے اس کو چوبیس گھنٹے دیئے فریج کے جو دیوار ہوتی برف والی اس سائٹ پہ میں نے اس کو کنارے پہ لگا کے رکھا تھا تاکہ خوب اچھی سے اسے ٹھنڈک ملتی رہے تو یہاں پر اس کو چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے اگلے دن میں نے اس کو نکالے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کیسا لگا لپٹا ہے ماشاءاللہ اس پہ اور جیسے میں چکن اٹھاؤں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تو یہ وجہ ہے اس کو جتنا زیادہ اچھا ٹائم دیں گے اتنا ہی اچھا میرینیٹ ہو جائے گا اور مسالہ چکن کے اندر تک رس اور بس جائے گا یہ دیکھیں بلکل یہ لیکوٹی نہیں ہے جیسے شروع میں ہم نے ڈالا تھا مسالہ لگایا تھا تو تو لیکوٹی ہو رہا تھا بلکل بھی اب دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے تو بلکل بہترین گاڑا گاڑا سا مسالہ اس پہ لگ چکا ہے پانی اس کا جبز ہو چکا ہے چکن میں بہت اچھا سا تو یہاں پر ہم میں نے لے لیا سرسو کا تیل ہاف کپ کے برابر اور اس کو ہم چکن کو یہاں پر گلائیں گے پکائیں گے اس آئل کے اندر بس آپ نے اتنا ہی آئل لینے آپ نے زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور اسی میں ہم نے اپنے رائز بھی بنانے ہیں یہاں پر میں نے دوسری چکن بھی ڈال دی اور یہ دیتی اس لیے بھی ہم یہی پر ہی ڈال دیں گے تینوں کو ہم نے ایک ساتھ پکانا ہے تو بس ہم نے اب کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ جو اس کا پانی تھوڑا سا رہ گیا اب لگ بٹی پانی یہ دیکھیں یہ رہ گیا اس کا یہ ہم اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے بھائی کی مسالہ اس میں بہت اچھا سا لگا ہوا ہے لپٹا ہوا ہے اس میں تو بس اس کو ہم ڈھک دیں گے تقریباً آپ اس کو آدھا گھنٹہ دم والی آنچ پر ہلکی دم والی آنچ پر آپ اس کو پکنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے یہ چکن چیک کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا اپنا پانی بھی آئل کے اندر موجود ہے اور بہت ہی آسانی یہ ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے اور بلکل اچھا بہترین گل چکا ہے تو لیکن میں اس کو ایک دفعہ اور پلٹ دوں گی اور اسے کم سے کم بیس منٹ میں اور دوں گی اسے پکنے کے لیے تاکہ جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کا چکن کا مسالے کا وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور چکن پر ایک اچھا سا کلر آ جائے تو یہاں پلٹنے کے بعد میں اس کو مزید ڈھک دوں گی لیکن آج آپ نے وہی دم والی رکھنی ہے دم پہ ہی آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ بیس منٹ پکانا ہے مزید اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر دکھاتے ہوں آپ کو کہ کیونکہ اب ہماری چکن بلکل دن ہو چکے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیچ میں ایک دفعہ اور پلٹ دیا تھا اسے کیونکہ بلکل تھوڑا سا پانی تھا اور اس کے لگنے کا ڈر تھا تو میں نے بیچ میں ایک دفعہ ضرور چیک کیا تھا اور اس کو پلٹ دیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ماشاءاللہ کلر آ چکا ہے چکن کے اوپر اور یہ بلکل بہترین گل چکی ہے ہماری چکن اور باقی جو یہ تھا سینے کا جو یہ پیس ہے چھوٹا تھا تو اس وجہ سے میں نے نکال لیا اور یہاں پر یہ بڑا پیس ہے تو اس کو ہم نے پانچ منٹ مزید اور دے دینا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ کہ وہ جلے نہیں کیونکہ مسالے میں بلکل بھی پانی نہیں ہے تو ہم میں اسے بھی نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد اس کو ہم کوئلے کا دھواں دیں گے تو یہاں پر ہماری تندوری چکن جو ہے جو ہے بلکل تیار ہے بلکل ریڈی آپ اس طرح بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں رائتہ سلا تندوری نان کے ساتھ یا پوری پراتھے کے ساتھ آپ انجوائے کریں لیکن میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ مطلب کہ تندوری یا پوری پراتھے کے چکر میں پڑھنے سے اچھا ہے کیوں نہ اس کے ساتھ میں رائز ہی بنا لوں کیونکہ یہاں پر جو مسالہ ہمارا موجود ہے آئل یہاں پر موجود ہے چکن کا پورا فلیور یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائس کا ٹیمارٹر لے لیا ہے چاپ کر لیا تھا اور یہاں پر اس ٹیمارٹر کو باقی تمام مسالے جو ہے وہ میں یہی پر ڈال دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے بہتری فلیور لے کر آئے گا ہمارے رائز کے اندر تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا میں نے ون ون دو دو ٹی بری سپون سا کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا دو سے تین ٹی بری سپون اور یہاں پر نمک ڈال دیں گے رائز کے حساب سے ون ٹی سپون میں نے بھر کے ڈال دی اور یہ ہے ہمارا تندوری مسالہ ہم نے یہی ڈالنا ہے یہاں پر کیونکہ یہ تندوری رائز مسالہ بنے گا ہمارا یہ بہترین سے اور یقین کہ بہت ہلا جواب ریسپی بنی تھی یہ بہت ہلا جواب بنی تھی تو ضرور برائیے کہ میرے کہنے سے ایک دفعہ کہ آپ رائز کے ساتھ تندوری چکن اس طرح جب کھائیں گے اس کے رائز میں تندوری مسالہ ہم نے ڈالا ہے تو بہت اچھا فلیور نکل کر آیا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا تقریباً دیڑ کب میں نے رائز لیے تھا ان کو بھگو دیا تھا اور اس کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے بس آپ اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں ڈالنا تو پانی جو آپ اپنے چاول کے حساب سے رکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے چاول آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا پانی جائے گا تو یہاں پر میں نے ڈال دیا پانی اُبال آنے کا دیزار کیا جیسے اُبال آئے گا ہے کہ اس کو آپ جب چاول اوپر آجائے پانی نیچے چلا جائے تو پھر اسے دم پہ لگا دیں جب تک چاول ہمارے دم پہ ہیں یہاں پر کوئلے دھواں دے دیتے ہیں تندوری چکن کو اور یہاں پر بہاری چکن کو کم سکتے ہیں جب تک چاول میں دم نہیں آئے تب تک کوئلے دم پہ تو اس میں زردے کا کلر ڈال سکتے لیکن میں نہیں ڈال کیونکہ مجھے ایسی ہی بہتر لگ رہے تھے لیکن کلر ڈالنے سے اور اچھا لک آجائے گا تو یہاں پر بہترین سے ہمارے رائس تیار دھواں میں نکال جائے اور بس آپ اس کے ساتھ بنا بہترین سا رائت سلا بنا لی بہت لا جواب ریس بھی ضرور بنائی گا میرے انداز سے میرے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ کوئی ریس بھی یوٹیوب پہ نہیں ملے کی کیونکہ یہ میری اپنی ایجاد کرتا ہے اور ایسی کھڑے کچھر میں بس ذہن میں آگیا تھا کیونکہ اس کو پوری پراتھے یا تندری نان سے تو ہمیشہ ہی کھایا جاتا ہے تو کیونکہ اس کے ساتھ اگر رائز بنا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا تو سانیہ پیدا ہوں اور وہ بھی یہی مزیدار سی ریسیپی اپنے گھر میں بنا سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ